اسلام علیکم خواتین و حضرات وائل پیٹس کیک نئے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کلرفل اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید دوستو نوملی میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم فلاں پیٹسے ملنے والے فلاں پیٹسے ملنے والے لیکن آج کا اپیسوڈ ہمارا سب سے زیادہ کلرفل ہونے والا ہے کیوں کیونکہ آج ہم ملنے آئے ہیں کچھ ایسے اینیمل سے جو کہ آپ کو پیٹ لگتے ہیں لیکن ان میں کیا کیا ورائیٹی ہو سکتی ہے اور وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور صرف یہی نہیں آپ لوگوں کے لیے سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان پیٹس کو آپ بھی بہت قریب سے دیکھ سک ہیں ان میں سے کچھ پیٹس میرے پاس ایسے ہیں جن کا نام مجھے بھی شاید نہیں پتا ہوگا آج کا ہمارا اپیسوڈ اباؤٹ پیٹس ہے اور آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ میرے پاس اس وقت کچھ کلرز موجود ہیں لیکن آج ان کلرز کے بارے میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن دینی ہے اور یہ صرف تھوڑے سے پیٹس ہیں باغی پیٹس سے ملواتے ہیں آپ کو اس اپیسوڈ میں موسیقی لوگ جس کے پیٹس پر آیا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو پیٹس پر بہت سپیسی فکر پیٹس ہوتے ہیں یعنی لوگ کیا پرٹس رکھتے ہیں لیکن پیٹس میں ہم کیا کیا رکھ سکتے ہیں اور کیسے کیسے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ عاتف امتیاز بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم عاتف بھائی عاتف بھائی نارملی لوگ پیرٹس رکھتے ہیں لیکن وہ ایک پنجرے کی حد تک محدود ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس کے لئے پیرٹس سب سے زیادہ ہماری بولی بھی سیکھ جاتے ہیں اور ہم سے بلکل ونٹو ون بات کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پاپولر پیٹ ہے پلس اس میں ہمارے پاس اللہ میاں نے ہمیں اتنی ورائیٹی دی ہے اور اب انسان جو اس میں موٹیشنز کر رہے ہیں جو یہ ہائی برٹ پیدا کر رہے ہیں تو وہ تو انڈلیس ورائیٹی اس وقت ہم آئی پر موجود ہے یعنی ایک کاغٹو جو اللہ میاں نے اگر دس قسم کے بنائے تو اب مینمیڈ دس قسم کے اور آبھلیبل ہیں اچھا ملکل ایکی ورائیٹی کے الگ کے وہ ایکس کو وائے سے بریٹ کر آکے پر کوئی ایک بریڈ بن رہی ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کے پاس انڈلیس ساری چیزیں ہیں اچھا آجے بھائی اب ہمارے ہاتھ میں جو یہ ہیں ان کے بارے میں بتایا یہ کون کون ہے جی 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 یہ امانگ آل پررٹ جو ہے کاغٹو is the most human friendly bird ٹھیک ہے یہ انسانوں کی gatherring اور انسانوں کے ساتھ رہنا بہت پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ خوش کرتے ہیں خوش رہتے ہیں انسانوں کی company میں اور ابھی جو آپ کے ہاتھ میں وہ greater sulfer کاغٹو ہے جو sulfur یلو sulfur کے اندر سب سے بڑا کاغٹو ہے اور جو میرے ہاتھ میں وہ lesser کاغٹو ہے lesser کاغٹو یہ سب سے smallest کاغٹو ہوتا ہے اور یہ سب سے بہتیس کککٹو ہوتا ہے ناظرین آپ لوگوں کو دیکھنے میں یہ ہی لگ رہا ہوگا ہے ہمارے پاس almost same parrots ہیں اور میں نے بھی لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بس کککٹو ہے وائٹ ہوتا ہے لیکن ابھی آتھے بھائی نے بتایا کہ یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ وہ ککٹو میں سب سے چھوٹا ککٹو ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ کا سائز اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑا ککٹو ہے اور اس کو شاید اچھا نہیں لگ رہا ہی میرے ہاتھ میں ہاتھ چھوٹا ہے اچھا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ شاید یہ مجھے کٹ رہا ہے لیکن یہ صرف اپنی گرب بنا رہا ہے کھلتے کھوٹے اچھا آجے بھائی ان کو مطلب جیسے ایک سے زیادہ برڈز اگر بندہ رکھتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ترین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کے باس ماشاءاللہ سے بھی کتنے برڈز ہیں ہمائے باس سا پیرٹی کی مور دن 50Vارieties ہیں ہمائے باس پیرٹ کی ہے جو کہ سماللس پیرٹ سے لے کے بیگس پیرٹ تک ہمائے باس موجود ہیں یعنی باملے الارڈز پیرٹ اور ورلڈ نوال سماللس پیرٹ بچے ہیں لیکن وہاں این نا جانب، ہم پرفیکٹ جگہ پر یک کر رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرٹ میں بھی کیا کیا ہو سکتا ہے اچھا جیکسی ہے لیے لوگوں کی ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مٹھو ہوتا ہے بس وہ ہی بول سکتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مٹھو کیونکہ پاکستان کا نیٹیو ہے اور وہ پاکستان میں ایویلیبل ہوتے ہیں کافی تو ہم زیادہ زیادہ رہتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا اگنامیکل بھی ہوتا ہے اور لوگ ایزلی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن مٹھو جو ہے جو پاکستان میں رنگنک پایا جاتا ہے یہ چھوٹے پارٹس کی ورائیٹی میں آتا ہے اور یہ زندگی میں ایک دفعہ سیکھ سکتے ہیں بس یہ اپنے بچپن میں جو چیز سیکھیں گے زندگی بھر وہ ہی بولتے رہے ہیں یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہی چیز صرف یہ زندگی میں سیکھیں گے اپنی چائل ڈوٹ کے اندر اور جو میڈیم سائز پارٹ جاتا ہے گری پارٹ سے اوپر جو بھی پارٹ ہے وہ سب جو ہیں جو سراؤنڈنگ میں سنتے ہیں وہ ہی بولتے رہتے ہیں تو یہ مثال کے طور پر اگر یہ یہاں پر میرا نام لے رہا ہے تو یہ چھ مہینے آپ کے گھر میں رہے گا تو جو سنے گا وہ ہی بولتا رہے گا تو ان میں یہ قولیٹی ہے لازمی آتیب بھائینے میں بڑی مجھدار سی بات آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹس میں صرف بچے چیخ سکتے ہیں اور یہ بھی آتیب میں یہ سننا ہو یہ میاؤں میاؤں کر رہا ساتھی یہ جو سنتے ہیں ساری چیزیں بولتے ہیں یہاں پر پارٹ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کھانا کھایا پھر اس کے بعد پوچھیں گے کیا ہوا نازمی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے بھی آتے یہ یہاں کے یعنی پیٹنٹ ورڈ ہے جو ہمارے آل پارٹس بولتے ہیں جو سنتے ہیں کیونکہ وہ ہی بولتے ہیں ساری چیزیں آج بھائی اتنا بڑا شوق آپ کو کس طرح ہوا ہے اس شوق میں آپ کیسے آئے دیکھیں یہ بچپن سے یعنی مجھے شوق ہے آپ کو پارٹس کا تھا ٹھیک ہے یہ مجھے بچپن سے شوق ہے اور پھر یعنی ہم یہ کرتے گئے اور شوق بڑھتا گیا اور اللہمیاں سپورٹ کرتا تھا تو یہ بس کلیکشن ہے اور یہ میرے 30 years more collection ہے 30 years کی آج ہم آپ کو ایک ہی اپیسوڈ میں 30 years کی آتے بھائی کی کلیکشن دکھا رہے ہیں آتے بھائی میں نے آپ کے طویق کے بارے میں سننا ہے The Wild Life Experience Center تو اس سے آپ مطلب اس سے لوگوں کے ذہن میں کچھ اور دیکھیں میں تو جیسا ہی اینیمل سے بہت پہل رہا ہوں ٹھیک ہے نا پھر ہم نے کچھ کرانچی زوم میں ہمارے دوست تھے انہوں نے ایک اویرنس پرگام کیا تو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے ایک سوزو کی بھر کے اپنے اینیمل سے بھیج دیا ٹھیک ہے اچھا مجھے پیٹ اینیمل کا شوق ہے یعنی میں Wild Animal کیونکہ Wild تو ہمیں پالنا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں کبھی بھی ایک اور میں یہاں بات بتانا چاہوں کہ ہمیں کوئی بھی پیٹ کوئی بھی اینیمل لینا چاہیے it should be captive born اچھا اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی captive born تو Wild Paird آپ کو کبھی بھی اس طرح الاؤ ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ چھوٹے تے بیبیز ہم لوگ پالتے ہیں تو اس طرح یہ الاؤ نہیں کرے گا سیکنڈ یہ کہ ان کے پاؤں میں جو ہے نا رنگ ہوتے ہیں ان سب برڈز میں آپ دیکھیں ان کے پاؤں میں ایک رنگ ہے یہ ہمارے اگر کیمرمنٹ کروز کر کے دکھائیں گے نا جن کے پیروں میں باقای دا رنگ ہے ایک رنگ ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ کہاں کی بریڈ ہے اور یہ اس کا یعنی نمبر ڈالا ہوتا ہے جس سے ہم ان کو locate بھی کر سکتے ہیں اور اب جو مہنگے پیرٹس باہر سے آرہے ہیں وہ سب جو ہے وہ microchips ہیں اچھا مطلب آپ ان کو scan بھی کر سکتے ہیں جی جی بالکل scan کر سکتے ہیں جو مہنگے پیرٹس جو بھی اس وقت ہیں جس سے ہمارے توکین بغیرہ جو ہم نے specially import کیے ہیں جو بھی دکھاؤں گا آپ کو they all are microchips ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کی security بھی بڑھ گئی آپ ان کو locate بھی کر سکتے ہیں آفتر چھوری یا کوئی misshap ہونے کے ساتھ اور پھر یہ کہ پوری ان کی ڈیٹیل آویلیبل ہے کہ آپ کہاں بریڈ ہوا کب بریڈ ہوا کس نے کرایا ٹھیک ہے تو یہ سب ڈانس کر رہا ہے آپ کے ساتھ چاہ دن جو آئے کے لگے یہ بڑا ڈانسر یہ جب بھی ہاتھ میں آتا ہے اور یہ نہیں کہ کسی کے بھی ہاتھ میں آتا ہے فوراں ڈانس کرنا لگتا ہے اور یہ ڈانس بھی جائے اپ این ڈاون ہے لیف ڈاون ہے لیف ڈاون ہے ماشاء اللہ سے یہ میں نے سنا تاتے بھائی کہ جب یہ کابلڈوز وغرہ پرٹس وغرہ ریلیکس ہوتے ہیں تو ان کا تاج کھلا ہوتا ہے پر ان کے فلافیو ہوتا ہے یہ جب بھی خوش ہوں گے اور اپنی خوشی کا اظہار تاج کھول کے یا کبھی امیوز ہو جائیں گے کبھی اچھانک چونک جائیں گے تو ایک دم یہ اپنا تاج کھلتا ہے ملکہ یہ ان کے ایک پریس کھلتا ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ایکسپیرینس سینٹر کے نام سے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی ملکہ پوچھتا ہیں ہم بھی آپ کو ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس سینٹر میں کیا ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جی بلکل وہ بات اس کی یہ رہ گئی تھی کہ ایکسپیرینس سینٹر ہاں ایکسپیرینس سینٹر ہم جو اویرنس کا پروگرام کیا تو اس پہ جو لوگوں کی فیڈبیک آئی نے مجھے کہ وہ اتنا خوش ہوئے ان انیمیلس کے ساتھ تو وہ چیز نے مجھے اپیل کیا اور پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ آکے لوگ صرف دیکھ نہیں سکے ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی کر سکیں اور ان کو لرن بھی کر سکیں اور ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کر سکیں کہ یہ سب اینیملس بھی ہوتے ہیں اور جو کہ اتنے فینلی ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ لوگ خالی کیجز میں دیکھتے ہیں اینیمل یہاں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں دیکھنے کا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ انسان ہے نا تو وہ دیکھ کے اینیملس کو خود بھی اینیمل بننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اینیمل ابھی اس کی طرف چلے آتا ہے بلکل ایسا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سینٹر میں ہم آپ کو اس طرح اینیمل پریزنٹ کریں کہ آپ کو ان کو دیکھ کے پیار ہی آئے نہ کہ ان کو غصہ آئے تو یہ چیز ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اویرنس دیتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی ہمارے اینیملس پوری چیزیں موجود ہیں اور والینٹی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں انفرمیشن بتا رہے ہیں ابھی بھی ایک ایک اکٹیویٹی چل رہے ہیں یہ کس طرح کی اکٹیویٹی ہے یہاں پہ ابھی جو چل رہے ہیں دیکھیں ہمارا ٹوک جو ہے نا وہ بسکلی فور کو ریجنڈا ہے ہمارا ایڈوکیشن، کنزرویشن، ڈیہیبلیٹیشن اور ریسرچ تو ہم فور ڈیریکشنل ہماری اپروچز ہوتی ہیں اور ہم فور ڈیریکشنل ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمارا ایڈوکیشن کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایڈوکیشن میں تھوڑا فرن بھی ہے اور یعنی تھوڑی ارننگ فوراں آپ کو فیڈ بیک آتی ہے فوراں آپ کو فیڈ بیک آتی ہے ایڈوکیشن کی کیونکہ ہمارے مختلف کیمپس یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں جیسے سمر میں سمر کیمپ ہوتا ہے ونٹر میں ونٹر کارنے والا ہوتے ہیں ہمارے پورے ہیں سپرنگ میں سپرنگ بیک ہوتا ہے لازین آپ یہ کیمپس ضرور لیجئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے پاس بولنے کے لیے ورڈز نہیں ہیں جتنے یہاں پر اینیملز ہیں اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے سامنے جی آتی پر تو یہ کیمپس پہ ہم ریگلرلی کر رہے ہوتے ہیں کیکہ اس کے لیے ایڈوکیشنل اسکول وزیٹس ہوتے ہیں یہ ایڈوکیشنل اسکول وزیٹس ہم نے اس طرح ڈزائن کیے ہیں بیسکلی جو باہر مومالک کے کسی بھی اچھے یعنی زو کے اندر اور انیمل سینٹر کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں کراتے ہیں اور بچوں کو ہم یعنی یہ کہ سنگل وزیٹ کے اندر آپ کا بچہ یہ ایڈنٹیفائی کرنے گا کہ what is the difference between turlton and turtoise اور انہاااں بہت ضروری ہے اور ہمارے ہی کیسی ہمارے ایک ایڈوکیشنل وزیٹ کے اندر جو بچہ لن کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پائیتھن is not a venomous اور ان کو یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ بھائی اس نیک کہیں اگر نکلے تو اس کو مارا نہیں جاتا پہلے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ venomous ہے کہ کہ non venomous ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں جو ریگولر پریکٹس ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہونٹو نینٹی پرسنٹ ہوتے ہیں جس میں سے نائنٹی پرسنٹ نون وینموس ہوتے ہیں لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ کل ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ناظرین آتیко hati wa ina میں یہ بہت ہی اچھا کی پوائنٹ دیا ہے کہ ہنڈیٹ آف سنیک اسے نکلتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ 네 ہیں وہ نون وینموس ہوتے ہیں لیکن مرد ہے اس میں 100% نہیں ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ہمارے ایکو سسٹم کے لئے نادین ابھی آپ سب کی نگاہیں میری باتوں سے زیادہ آپ کے کان میری باتوں سے زیادہ آپ کی ان پارٹس پہ ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا اور یہ مجھے بھی بہت سٹرینج لگ رہا ہے آجی بھائی یہ نہیں سمجھنا آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پارٹس کے بارے ہمارے ہمارے سینٹر میں جو وزیٹر ہے نا اس میں 50% جو ہیں وہ سمال چیڈرنز ہوتے ہیں صحیح اچھا اب جیسی رہا ہے بڑے پیرٹس وہ بچہ ان کو کری نہیں کر سکتا بچہ ان کو کری نہیں کر سکتا اور وہ اس کا ایک کونفیدنس لیویل بیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ برڈز کو پہلی دفاہ انٹریک کر رہا ہوتا ہے صحیح 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 تو یہ کر کے ہم رگولرلی یہ سمال پیرٹس ہوں ہیں رگولرلی سمال پیرٹس ہوں ہیں یہ لوکل ہی ہماری ہی برید ہوتے جن کے ہم بیبیز ان کو ہند فیٹ کراتے یہ سارے پیرنس ایسے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ پر شو بھی جائیں گے یہ آپ کے ہاتھ پر شو بھی جائیں گے یہ آپ کی شیب میں آگیا یہ سارے کام جے نا یہ جو کہ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہمیں اپنے پیرنٹ سمجھیں اور ہمیں اتنا علاو کریں کہ ہمیں بلکل یہ ریلاکس ہاں تھی بھائی سب سے زیادہ مجھے اٹractive چیز ہے یہ انجوائے کرتے ہیں بسکلی کیونکہ بچوں سے ہم لیتے ہیں ان کو تو یہ ہمیں اپنے پیرنٹ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے پیرنٹ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے پیرنٹ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جھولا بھی جھولا سکتے ہیں ان کو مری گو راؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں تو وہ ہم ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں بھائی بڑی واہ جی ہے وہ ہم ان کو کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا بھی کرتے ہیں اچھا آج بھائی ایک چیز یہ اس بات کا کلیر کریں میں نے بہت سارے رکھے لیکن پیرنٹس میں پیرنٹس کبھی بھی اپنے سار پر ہاتھ لگانے نہیں دیتے یہاں تو ناجرین پورا سین ہی ہوتایا پرٹ کو ایسے پکڑیں ایسے پکڑیں ایسے پکڑیں پرٹ کچھ کرنی تھی اس کی کیا واجہ ہے میں نے آپ کو یہ بتایا نا یہی ہے یہی کوئی فائمالی ڈیننگ یا کوئی سپیشل پرننگ وغیرہ جی بالکل دیکھیں ویسے تو سارے پرننگ ہم نے بھی جونی گوگل سہی سکھی ہیں لیکن انیملز کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ ان کو ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کو علاو کریں گے آدھر بھائی یہ پیرت کونسا ہے یہ لٹینو ہے لٹینو پیرت ہے یہ لفورٹ کی ورائیٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسے بھائی نیچر بہت زیادہ خطاناک ہوتا ہے کٹنے میں ان کی بھائی نیچی ہوتی ہے کہ آپ کی چیثیں نہیں کر لیا یہ میری مسہینلنگ ہے یہ میری مسہینلنگ ہے آپ یہ دیکھیں آدھر بھائی کے ہاتھ میں سکون سے بیٹھے ہوئے آدھر بھائی یہ تو ہو گیا آدھر بھائی آپ کے ہاتھ میں جو ہے نائس آپ اگر لڑیز کو کلر کمینیشن میں کپڑے بنانے تو آپ یہاں پہ آگے ان پیرت کو دیکھ سکتے ہیں آدھر بھائی یہ کون سا پیرت ہے یہ سویسن لوریکیٹ ہے سویسن لوریکیٹ ہے زبردست یہ اس کا مطلب مطلب ایسی ہی کلر ہوتی ہے یہ بالکل اور ایسی کلر ہوتی ہے اور ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسکلی نیکٹر ایٹر ہوتے ہیں یہ میرے پاس آدھر بھائی کیا بات ہے آدھر بھائی ان کی کلرز دیکھے بندہ دنگ رہ جائے راضی یہ پرمسن لوریکٹ ہے یہ سوشن لوریکٹ ہے اور لوریکٹ کی ہمارے پر بہت واس فرائیٹی ہے بہت سارے لوریکٹ مجھے بائے بہت پسند ہے اچھا چھے انڈیویج میں لیا آپ کو یہ لوریکٹ بہت پسند ہے اور اس کے لیے یہ رین فورس پارٹ ہے یہ تھائلینڈ، اندونیشیا، ملیشیا یہاں پائے جاتے ہیں اور یہ بائے نیچر نیکٹر ریٹر ہوتے ہیں فوروٹ اور نیکٹر ریٹر ہوتے ہیں لیکن ان سب پارٹ کو کیونکہ ہم بے بیس سے پالتے ہیں تو ان سب کو ہم نے سی ریٹر میں کنورٹ کیا اور یہ ماشاءاللہ سے ہلت آپ کے پاس بلکل 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 تو یہ سب جو ہے نا وہ یعنی اس کے وہ ہوتے ہیں اچھا اچھا بھائی اس میں مدلہ مدلہ مل فی میل میں کوئی کلر دیفرنس ہوتا ہے یہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بریٹ کے اندر یعنی ڈینے سے ہی پتہ جل سکتا ہے میل فی میل کی ہے دیکھیں جیسے کاغٹو ہو گیا اور الیکٹس پیرٹ ہو گیا اور ان سب کو ہم یعنی آئیز کے کلر سے پہچان جاتے ہیں الیکٹس کو کلر ہی الگ ہوتا ہے کاغٹو تو بلک آئیز ہوتے ہیں میل کی اور فی میل کی براون ہوتے ہیں وہ پتہ جل جاتے ہیں لیکن مکاؤ ایمازون گری پیرٹ لوریگٹ ان میں نہیں پتہ جلتا ان میں ہمیں ڈینے ہی کرانا پڑتا ہے آدھے بھائی مسئلے سے یہ میں نے چیز نوٹ کی کہ آپ کے پاس برڈز ہیں ان کے سب کے پرور سب پورے ہیں لیکن میں نے سننے کہ یہ بڑا بے بافا جانور ہوتا ہے یہ ایسا تو بلکل بلکل یہ صحیح بات ہے کیونکہ بیسکلی پیرٹ میں جی پیس نہیں ہوتا جیسا یہ لوکیٹ نہیں کر سکتا اپنی جگہ اب اس سے بہت سارے جیسے کبوتر ہوتا ہے وہ لوکیٹ کر لیتا ہے جگہ لیکن پیرٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تو بیسکلی اگر یہ اپنی جگہ سے مسپلیس ہو جائے تو یہ بہت مشکل سے ری لوکیٹ کرتے ہیں اچھا مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باہر ممالک میں تو تو کو یوں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یوں گھوم کے واپس آ جاتا ہے تو میرے بھائی باہر ممالک سے اور ہمارا سینریو بہت کھہ بہت کھڑ دینے یہیں پرواروں کا نکالیں گے ROڈی کو مار بکتے ہیں ہو جاؤں سارے پرو رکھุے ماتن preguntachine پاکستان پہ من sneakی ہو جیسے آیکیاں اپسے پرواروں کا اس طرح asked آپ کے پروار یہ آپ کو مختلف بھی رکھل waveform تو وہ مرے وپر لیٹی ہے تو ہاں مرے وپر لیٹی ہے اور overthrowس facility یہ کہ جیسے ٹاگٹ ہوں ہماری ہے یہاں پہ مہنہ کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ہم ان کو اون نہیں کر سکتے آپ رکھ نہیں سکتے ناظرین آتف بھائی نے ابھی تک ون بائی ون بائی ون بغیر کسی ٹائم لیمٹ کے ہمیں اتنے سارے پیرٹس دکھا دیئے اور ماشاء اللہ یہ سب سے مزیدار بات یہ کہ یہ ہمارے پاس سارے تیم ہے میں آپ کو کچھ اور امیزنگ سے پیرٹس دکھاؤں گا اور امیزنگ سے پیرٹس دکھاؤں گا جو آتف بھائی کے پاس ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اس پیرٹ کے بارے میں ہم جانتے لیں کہ کئی مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا we'll be right back after a short break ناظرین ابھی میرے ہاتھ میں جو آپ برڈز دیکھ رہے ہیں کوئی آم برڈ نہیں آم توتا نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اگزورٹک اور بہت ہی ریئر برڈ ہے جو کہ صرف میں نے یہاں پر دیکھا اور آتف بھائی کی وجہ سے مجھے یہ اپورشنٹی ملی ہے کہ میں اس برڈ کو ہاتھ لگا سکوں مجھے یہاں پڑے گا مجھے یہاں پڑے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا میں نے اور بھی ورائٹی آپ کو دکھانی ہے اور اب ہم چھوٹے پیلٹ سے آہستہ 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 بڑے پیلٹ کے طرف جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ بھی میرے ہاتھ میں جو کر رہا ہے اور سچ باتا ہوں تو مجھے خود بھی نہیں بتا یہ پیلٹ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے آتف بھائی اس کے بارے میں ہمارے ناجر کو بتا ہے یہ پینتاگونین کینیور ہے ٹھیک ہے اور یہ امانگ آل کینیور سب سے لارجس کینیور ہوتا ہے سب سے لار جس کینیور ہوتا ہے اور یہ بھی بہت فینلی ہوتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت اتریکٹیو ہے اسے کلر اور پینت میں میں فيرس ٹائم دیکھا ہے بہت زبدیس ہے Br 빠ٹیپ بہت زبدیس ہے بہت زبدیس ہے ماشا اللہیں بہت زبدیس ہے بہت زبدیس ہے یہ بھی دانس کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے یہ بھی تیم ماشا اللہیں سلام ہاتھ میں پینتا ہے یہ میرے پاس ہے یہ электرس پیرت ہے یہ یہ ایک الیکٹس پارٹ کا مل ہے یہ بھی امانگ اول پارٹ اسی طرح ہے کہ اس کے جو فیدر ہیں وہ ہر لائک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے فیدر ہیں اور اس سے یہ بنے میں جب یہ بلکل کرپیٹ کی طرح لگ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ترین پارٹوں میں ہیں اچھا اس نے آپ نے یہ کیوں مینشن کیا کہ یہ ایک مل الیکٹس ہے ہاں الیکٹس جو ہے نا یہ بھی آفٹر الیکٹس دسکوری بہت سالوں بعد جا کے پتہ چلا کہ الیکٹس کا مل جو ہے وہ گرین ہوتا ہے اور فیمیل جو ہے وہ فل رید ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ یعنی جب یہ دسکور ہوا یہ پارٹ تو بہت سالوں تک یہی مسکونسپشن تھا کہ انہی میں میل گرین کا پیر ہے اور رید کا پیر ہے لیکن یہ آفتر سم ٹائم جا کے پھر یہ دسکور ہوا اور یہ وکیپیڈیا میں ایسی بہت ہوتا ہے جو یہ میڈیم سائز کے پارٹس ہوتے ہیں ان کی لائف ملک ایک اندازن کتنی ہو سکتا ہے لوری کٹس وغیرہ تو 25 ایرز تک جاتے ہیں اچھا اور جس طرح الیکٹس پارٹ ہے 60 ایرز ہے گرے پارٹ 100 ایرز ہے مکاو جو ہیں وہ 160 ایرز چلے جاتے ہیں اور سب سے مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ وائلڈ میں اگر کسی برڈ کی لائف 20 ایرز ہے تو کیپٹیویٹی میں وہ لائف مور دن 25 ایرز ہوتی ہے اچھا بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وائلڈ کے اندر ان کو سارے ڈیزاسٹرہ فیس کرنے پڑھتے ہیں کبھی خوش سالی بھی ہوگی کبھی بارج بھی ہوگی کبھی پریڈیٹر بھی ہوں گے ان کے اور ان کے اندر ان کو ہر چیز ٹائم لی ملتی ہے ان کی ہیلتھ کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے انیسیس ہوتی ہے تو میڈکیشن وغیرہ میڈکیشن وغیرہ باقی یہ جو برڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہمی نے ہر برڈ کو اپنی جگہ کے لیے بنایا ہے بالکل ایسا ہے اب ہم ان کو اندونیشیا سے لا کے یا مکاؤ کو برازیل سے لا کے یہاں پر پال رہے ہیں صحیح اب وہاں تو وہ وہاں کی سپلیمنٹس کھاتا ہے ریٹ کے لیے کھاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ان کو ریگولرلی وٹامین دینے پڑتے ہیں جو کہ سارے نیکٹون کے ہوگئے یا ہیگن کے ہوگئے یہ سب چیزیں یہاں آویلیبل ہیں تو ہی اپنے آب اتاب رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں جو آویلیبل فود ہے کیونکہ وہ اللہمی نے یہاں کیلئے نہیں بنایا ان کو ان کو اپنی لیٹیر جگہ کیلئے بنایا تو وہاں پہ ان کے مطابق خراغ بھی دیئے وہاں پہ ہیزل نٹ بھی دیئے ہیں وہاں پہ ریٹ کے لیے بھی دیئے ہیں تو اس لئے اتنے خوبصصد ہوتے ہیں یہاں پہ اور کیپٹیوٹی میں ہم یہ سب ان کو پروائیٹ کرتے ہیں آتے بھائی ان کا مطلب آپ کے ماشاءاللہ سے اتنی ساری ورائیٹے مجھے میں ابھی یہ دولیوں کہ آپ نے پہلے کون کون سے پہرٹس دکھائے تھے ان کو مطلب آپ کی روٹین ہے آپ کے جو مطلب آپ کی دیلی والنٹیرز ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے صرف پہرٹس کو مینٹین کرنے میں دیکھیں یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ میرے فرینلی ہیں برڈس اس میں ہم سے زیادہ جو ہمارے وزیٹرز ہیں ان کا سپورٹ ہے یہ ہمارے برڈس کی جو سب سے بڑی قولیٹی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں جائیں گے آپ کے ہوں گے بلکل ناجرین آپ کے سامنے یہ ہے انہوں نے لیا ہوں گا ہاتھ میں اور یہ ان کے ہاتھ میں دانس بھی کر رہا ہے ان کو آلاو بھی کر رہا ہے سارے کام کرے گا تو یہ ایڈونٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارے وزیٹر آتے ہیں تو جب وہ ان سے ہیں ہمارے علاوہ بھی ان سے ہندلنگ کرتے ہیں تو پھر وہ کرتے ہیں جیسے ان کی روٹین ہے سفائز ہوترائی کھانا پینے تو وہ روٹین دے بائی دے کیس طرح ہوتی ہے پردے کیا روٹین ہوتی ہے یہ تو ہمارے پورا سکیشل بنایا ہے ہم بہت ہی زیادہ ہمارے چیز ہمارے ہمارے ہیں کوئی چیز ہمارے نہیں ہے کہ آج کھانا ہو گیا ہر چیز کی چیک لیس ہے ہر چیز کی ڈیوٹی آسائن ہے تو وہ بندے کی ڈیوٹی آسائن ہے اس کو کھانا دیتا ہے اس کو چیک کرتا ہے تو یہ پروسیجر ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی وائل لائف ہیں اور ہر چیز ہے ہمارے پر اپکائی سے لے کر تو ان کی ہر ایک کی کلاسز ہیں ہر ایک کی ریکوائیمنٹ ہیں تو یہ ہم سب اگر بھی سیمیٹک نہیں کرے تو جیسے ہمارے بھی ناجین دیکھ رہے ہوں گے سب کے ذہنوں میں یہ کشن ہے جو میرے ذہن میں آئے کہ آپ کے باس ماشا اللہ سے ڈیفرنٹ کیٹیگری سائز کے ساتھ ساتھ تو ابھی جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے تو اس کی کوئی پرکوشن وگر آپ کو لینے پڑھیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ابھی کراچی کا موسم جو ہے پچھلے تین چار سالوں میں بہت ہی ڈراسٹک چینج ہوئا ہے گرمی سے شدید تر ہو رہی ہے سردی بھی شدید تر ہو رہی ہے تو ہم ان کو جو ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا immune system بہتر ہے تو آپ سب برداشت کر جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم کیور کرتے ہیں کہ ان کو healthy رکھیں تو یہ چیزیں overcome کر لیتا ہے باقی اس کے حساب سے جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں تو پھر ہم ان کو مچھلی کا تیل بھی دیتے ہیں فیڈ میں ملا کے یہ جھیںگے بھی کھاتے ہیں یہ سیزن کے فروت کھاتے ہیں جیسے اب کینو ہے تو یہ کینو کھاتے ہیں اپل کھاتے ہیں تو اس طرح ہم ان کو کیور کر سکتے ہیں آتے بھائی 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 اور ہمارے پاس اللہ کے حکم سے ہماری انجیو کے ڈیریکٹرز ہیں وہ سب کوئی زولوجی کا ہیڈ ہے کوئی انجیو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ سب ہمیں گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سب منٹور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے انٹرسٹ بھی جیس طرح آپ کا انٹرسٹ ہے مجھے سب سے زیادہ مجھے انٹرسٹ نہیں رکھ سکتے آپ یہ ایسا نہیں ہے گاڑی نہیں ہے کہ آپ نے فراری لی اور اس کو پارک کر دیا پھر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ ایکسپینس ہوگا اینیمل تو ایک کمیٹمنٹ ہے جس کو آپ نے لیا ہے تو خود کھانا کھائیں نہ کھائیں لیکن اینیمل کو آپ کو ضرور دینا ہے خود اپنی گروومنگ کریں نہ کریں لیکن اینیمل کی گروومنگ آپ کو کر دی ایک نورمل ہوتا ہے میں بہت ساری جگہ پر ایکسپیرینس کی ہیں مجھے ابھی تک آپ کے کسی بھی برٹ کے ناکھن نہیں چھپے ایک نورمل گریپ تو چلے ہیں صحیح لیکن ناکھن چھپ نہیں دے اس کی کیا وجہ دیکھیں ناکھن جو ہے نا وہ دو صورتحال کے اندر چھپتے ہیں ٹھیک ہے ایک اینیمل وائلڈ ہو اور وہ ڈر رہا ہو تو وہ گریپ کرتا ہے آپ کو ساتھ ٹھیک ہے اگر اینیمل انجوائے کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو کیوں گریپ کرے گا سیکنڈلی یہ کہ اگر اس کے نیل ٹرمنگ نہیں ہوئی بھی ان سب کے نیل ٹرم ریگولرلی کرتے ہیں اس کے علاوہ نیل جلدی کیوں بڑھتے ہیں اگر اینیمل کے کیج میں آپ نے پتھلی ڈنڈیاں لگائیں گے تو وہ گریپ یعنی ان کی جو ہے ہوا میں رہتے ہیں ان کے ناکھن تو وہ جلدی بڑھتے ہیں تو انیمل یعنی برڈ کے حساب سے آپ کو برانچز لگانی بڑھتی ہیں کہ وہ فل گریپ کریں گے تو ان کے نیل بھی جلدی نہیں بڑھیں گے ناظرین آپ کو اگر برڈز رکھنے ہیں آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے مجاتبہ کیا بات بہت اچھی لگی آپ کو کھائیں نہ کھائیں اینیمل اگر کیج میں آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ اس کو اس حساب سے رکھیں ناظرین اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو ایک نہیں دونی بہت سارے برڈز دکھائیں گے یہ آپ کو ایک کوکٹو لگ رہا ہوگا لیکن اس کے بارے میں کیا اسپیشلیٹی آتف بھائی بتائیں گے یہ جو ہے یہ ہائیبرڈ ککٹو ہے اور یہ citron اور میجر میچل کا یعنی ہائیبرد ہے ٹھیک ہے اس کی جتنے بھی ککٹو ہوتے ہیں جتنے بھی ککٹو ہوتے ہیں ان سب کے کریسس وہ ایک کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ککٹو کے وہ 3 کلر کے ایک ہی کلر کے اندر صحیح 3 کلر ہیں یلو اورینج سبردست یہ موٹیشن ہے بلکل یہ موٹیشن ہے اور اس کی میجر میجل کا کروس ہے اور ابھی یہ بیبی ہے ابھی اس کا ہاں چیز بھی یلو ہوگا اس پر دیکھیں یلو شید آنا سکر ہوگیا اس کے بہت یہ بہت یعنی یہ ایک ریئر کلر ہے میں اس کو تھوڑا تھا ارٹیٹ کروں گا تو یہ کلر اپنے کھولے گا اور آپ کو دکھائے گا اوکے اوکے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ان کے پاس مطلب جو ایک کیٹیگری ہے کوکڑوز کی یا برڈز کی اس کے علاوہ میوٹیشن بھی ہے آتیبہ یہ جو کروس بریڈنگ کرواتے ہیں اس سے اینمل کو نقصان تو نہیں پہنچتا دیکھیں یہ بڑی آج کل کنکرویشل بات ہے لیکن ایزا کنزرویشنسٹ میں کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہوئیر میں کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کنزرویشنسٹ کیا کا سوال ہی ہوتا ہے کیوں اللہمیہ نہیں کر سکتا یہ بریڈ پیدا ٹھیک ہے اب اس نے نہیں کی تو ہم اللہمیہ کے میں کیوں عمل دخل کرنے لیکن اگر ایزا ہوئیر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ہاں بلکل ہونا چاہیے نہیں نہیں میں پاس اگر چار قسم کے کاغٹو اللہمیہ نے بنایا ہے تو اور دیفرنسٹ کلر بھی میں پاس ہونے چاہیے کیونکہ ہم ہوئیر کا یعنی جو چارم ہے وہ یہی چارم ہے کہ الگ الگ چیزیں ہو الگ الگ اگزورٹک چیزیں ہو اور میں پاس وہ چیز ہو جو اور کسی کے پاس نہ ہو اب جیسے مجھے اس کا تاتھ جوا گئی اب جینا آپ نے بتایا ہے تو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے کہ اس کے کلر پیچز ہیں وہ آنا شروع ہو رہے ہیں ہمارے پاس دو سنیریوز آ گئے ہمارے پاس دو سنیریوز آ گئے کہ اگر ہم ہم ہوبیس ہیں تو ہم یہ کریں گے ہیلتھ وائز ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑتے ہیں کاؤکڈو اور کاؤکڈو ہم نے بریڈ کروایا جائے توڑا اب انیس بیس پار کیا ساتھ دیکھیں پیرٹس یعنی کوئی بھی انیمل میں اگر ان بریڈ ہوگی ان بریڈز بھی بھائی بہین بریڈ کریں گے یا ایک ہی فیملی بریڈ کریں گے تو اب نورمالیٹیز آتی ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کراس بریڈنگ آپ کرا رہے ہیں ایک اسپیسی کو دوسرے اسپیسی سے کرا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کی سمٹم نہیں آتے یعنی اب نورمالیٹی نہیں آتی کہ وہ دمپ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ پرولمز ہوتی ہیں ان بریڈ تو آپ کسی بھی پیور بریڈ کو بھی کرائیں گے تو بھی وہ فالٹ آ جاتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کون سا پیورٹ ہے یہ میں پاس سن کنیور ہے سب سے مددار بات یہ ہے کہ ہر پیورٹ ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور یہ بس سوچ ہے آجو خوبصورت کلر ہے نادرین اس کا ایسا لگ رہا ہے اس کا کلر کو میں ہاتھ داؤں گا اس کا کلر میرے ہاتھ پہ لگ جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر پیورٹ پیار کرنے دے رہے ہیں یہ سن کنیور ہے یہ سن کنیور کا بیبی ہے بھی یہ بیبی ہے یہ بیبی ہے بھی چھوٹا سا ہے اور یہ یعنی بیبی سے مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ ایڈلٹ نہ ہو جائے تو ہمارے لئے بیبیز بھی ہوتا ہے اچھا اور آپ ماشرولہ سن کھڑ پیورٹ بھی اور برس میں یہ کہ وہ 7-8 منتھ اپنا فزیکلی گرونپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فزیکلی وہ اپنا جو اپنا جو ویو میں وہ تین کرلیں گے اس کے بعد ان کی کلر آئیس سے پتہ جلتا رہتا ہے وہ کتنے ایڈلٹ ہو رہے ہیں اوکی جیسے ایسے وہ ایڈلٹ ہوتے جائیں گے ان کے یلو ہوتے جائیں گے آئیس اچھا جو اس طرح کی جیسے لوریکیٹس آپ نے مجھے دکھائے ہیں یہ تو تے بول سکتے ہیں گا جی بلکل بلکل یہ بولتے ہیں ہمارے پاس اور اب آپ کو لوریکیٹ بھی یہ بولتے ہیں بلکل ناظرین آپ یہ چیک کریں گے لوریکیٹ دکھائیں گے جو بلکل آواز بھی نہیں کالتا ہے کہا بات ہے کھا کھایا یہ بھی پوچھتا ہے اور ہلو ہرو یہ سب بولتا ہے اچھا آدھی پیب نیکس پیرٹ ہم کاؤن سا دیکھ رہے ہیں اب ہم بہر لارڈد آپ کو دیکھائیں گے ابدلائی ناظرین آپ رلی ہو جائیں کہ اب آپ کو بولڈ لارڈد دکھار ہے اور اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا ویٹ کہیں نہ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایک بریک پہ جا کے آپ کو واپس آگے دنیا کے سب سے بڑا پیرت دکھائیں گے اب جو برڈ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس برڈ کے بارے میں بہت ساری میٹس مشہور ہیں کہ یہ دن میں دیکھ نہیں سکتا یہ انسان کو دیکھ کے اٹیک کرتا ہے یہ پالتو جانور بلکل بھی نہیں ہے موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہر اپیسوڈ کی طرح اس اپیسوڈ میں ہی میں نے آپ کو اسپیشل پیٹ سے ملوانا ہے لیکن آج کے اسپیشل پیٹ میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسپیشل پیٹ ہونے والے ہیں ہم ورلڈ ڈارجس پیرت کے بعد آتی بھائی ہمیں کچھ ایسے پیرت سے ملوانے والے ہیں جو کہ پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے اسپیشلی میں نے تو نہیں دیکھے چلیں چلیں آج کے اسپیشل پیٹ سے ملتے ہیں آتی بھائی اس کے بارے میں نے ناظرین کو بتایا یہ ورلڈ ویل نون پیرت جو ہے وہ ہے مکاو جو ہے وہ امانگ پیرت سب سے زیادہ ہے اگزورٹک کلر اور ویبرانٹ کلر بارہ پیرت ہے اور اس کے اپنی ایک پرسنیلٹی ہے جو بات ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں گرین ونگ مکاو ہے جو کہ امانگ پیرت سب سے لارجسٹ ہے گرین ونگ مکاو اس کے سیدہ کے اوپر گرین مارک آرہا ہے آپ یہ دیکھیں ناظرین اس نے ابھی بھی صرف مجھے ہٹا ہے بائٹ نہیں کیونکہ اس کی چونچ اور میرا ہاتھ کچھ بھی نہیں ہر پیرت کی ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے مکاو جو ہے نکھریں اس کے کلر فلائے ہونے بھی چاہیے بنتے ہیں بلگل بلگل لیکن یہ بہت اچھا آج کے بھائی مکاو میں یہ سب سے زیادہ بڑا مکاو ہے یا اس سے بڑا کوئی ہوگا اس سے زیادہ اس کے طور پرس bu مکاو ہے لیکن اس کے طور پرس یہ ایک بڑا زیادہ ہے بلگل بلگل اچھیALI جو بہت سائے اس کے طور پرس روڑی مکاو ہے سرے مکاو ہے آپ کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سی شنید سیدہ روڑی اس میں اسے بھی اسے آج کے دنے سے دینے سے پتا چلتا ہے ان میں بھی اسے دینے سے پتا نہیں چلتا ہے لیکن ایک دینے آج کے دینے تو دیکھا ہے لیکن کیا یہ کچھ بولنے والے ہو جاتے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ جتنا ہے یہ بڑے پیرٹ ہیں ان کا دھماغ ہے اتنی ان کی وجہ بھی ہے اچھے یہ بھی بہت زبادست سٹاکر ہوتے ہیں اور یہ بہت بولتے ہیں آدھے بھائی جو بات ہے اٹریکٹیو تو پھر اس پر این واگے ختم ہے آدھے بھائی آپ کے ہاتھ میں اس کے بارے میں بتائیے گا جی جی بالکل اچھا اب میرے ہاتھ میں یہ بلو این گولڈ مکاؤ ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم شوق شوق میں یہ برڈز لے لیتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو رکھنا اور ان کو اچھی طرح کیئر کرنا تو ہماری انجیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے بھی ہیں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی مسہب ہو جائے تو ہمارا جو کنزرویشن اور ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم اس کو ریہیب بھی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کھتا بلی اور مختلف کے لیے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں لیکن کوئی ایگزوٹک اینیمل کا اس طرح کا نہیں ہے تو یہ ہم ہم پوری کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ سارے ایگزوٹک اینیمل کیونکہ ہمارا پوری ٹیم ہے ہمارا ایکسپیرینس ہے تو ہم یہ سب چیزیں ان کو بتاتے ہیں اور ہم ان کو ریہیب بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چھوٹی سوری یہ ایک میرے ہاتھ میں جو یہ بکا ہو ہے یہ بھی ٹو ایر کا بیبی ہے یہ بھی ایک ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے یہ بیبی لیا اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھا اصل میں دیکھیں پیرٹس کو کوئی بھی چیز ہے آپ مجھے بھی اگر کوئی غلط چیز کھلائیں گے تو میں بھی غلط چیز کھا لوں گا لیکن پھر اس کو مجھے نقصان ہوگا بلکل ایسا ہی ہے یہ پیرٹس اللہ میان نے بنائے ہیں اس لئے نہیں بنائیں کہ آپ اس کو چائے پلائیں پراتا گلائیں سموسے کھلائیں یہ بات آتے ہیں بہت اچھا پوریڈ آپ نے اس کو بیس کیا ہے بلکل بلکل پیرٹ اللہ میان نے بنائے ہیں ان کو آپ سارے فروٹ کھلائیں ان کو آپ سارے ویجیٹیبل کھلائیں ان کو آپ ساری سیٹس کھلائیں لیکن کوئی بھی ایسا فوڈ نہیں جس میں آئل ہو جس میں مرچیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جس میں کوئی بھی مٹھاس ہو جس میں ٹوفی تو یہ جب چیزیں یہ پیرٹ کھاتے ہیں تو ان کے فیدر پورے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا ایک بہت قیمتی پیرٹ بلکل پروں سے خالی ہو جائے گا جیسے ہی پیرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرٹ دو سال سے جب میرے پاس آیا تو اس میں بلکل بھی فیدر نہیں دیں اچھا ٹھیک ہے اور پھر یہ اس کے بہت لمبی ثراؤپی ہے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کے ابھی گروہ ہوتے پہ نظر آ رہے ہیں ماشا اللہ یہ پیرٹ اب یہ پورا ہو گیا صرف سینہ اس کا تھوڑتا باقی ہیا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کم سے کم بھی ایک دل سال اور لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناجم میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسپیشل انیمل دکھائیں گے ہر اپیسوڈ میں میرے پاس اسپیشل انیمل کوئی ایک ہوتا ہے لیکن آتف بھائی نے ابھی یہاں پر ایک نئی دو نئی بلکہ تین تین اسپیشل انیمل مجھے دکھائیں تو اب ہم آپ کو مزید ایک ایسا اسپیشل انیمل دکھاتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں میں نے میرے ایکسپیرینسز ہیں انیمل کی فیلڈ میں بہت سارے میں نے سرٹیفکیشن کیا لیکن یہ برڈ پاکستان میں 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 نے پہلی دفعہ دیکھا اور آتف بھائی کے پاس ہی دیکھا تو چلیں آپ کو اسپیشل انیمل سے ملاتے ہیں ناجین ابھی میرے ہاتھ میں جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں کوئی آم برڈ نہیں آم توتا نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی ایک بہت ہی ایک زورٹک اور بہت ہی ریئر برڈ ہے جو کہ صرف میں نے یہاں پر دیکھا اور آتف بھائی کی وجہ سے مجھے یہ اپورچنٹی ملی ہے کہ میں اس برڈ کو ہاتھ لگا سکوں آتف بھائی اس کے بارے میں ناجین دو بتائیے گا یہ بلکل یہ ٹوکین ہے یہ ورڈ ایکزوٹک یعنی برڈ ہیں اور ان میں جو ہے ورڈ لارجز بیل برڈ ہیں ان کی بل سب سے بڑی ہوتی ہے ورڈ کے اندر اور اب آپ دیکھیں کہ اپنی لمبی اس کی چونچ ہے تو یہ اللہم یہاں نے کیا سسرم دیا ہے کہ کھاتا کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ پہلے اٹھائے گا اس کو چیک کرے گا پھر اس کو ہوا میں اچھا لے گا اور کھائے گا یہ پہلے چیک کرتا ہے اسے نہیں کھا لے گا اٹھا کے پھر ہوا میں اچھا لے گا اور کھائے گا اچھا آتف بھائی اس کی زبان مجھے بڑی لمبی سے نظر آ رہی ہے اس کی بلکل کنویر کی طرح زبان ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے اچھا آتف بھائی اس میں میل فیمیل کا کچھ نہیں اس میں بھی میل فیمیل کا پتہ نہیں سلتا ہے یہ ڈی این اے سے ہی ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ لوگوں نے ریو کارڈون فیلم دیکھی ہوگی اس کا ریفل کریکٹر ہے اچھا آتف بھائی اس کا ریفل کریکٹر ہے اچھا آتف بھائی یہ آپ کے پاس اس کا مطلب یہ کہاں کی بچمند سے اس کا مجھے شوق تھا تو یہ ساؤدھ افریقی سے سپیشلی وائل لائف شریف انٹر نے امپورٹ کیا ہے اور یہ کیپٹیو بارن ہے اور کھولی ٹیم ہے ماشاء اللہ سے یہ بڑی بات ہے کہ اس پر ہاتے بڑے ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایکزورٹک برڈ ہے اگر آپ یہ برڈ ریل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل دی وائل لائف ایکسپیرنس سینٹر آ سکتے ہیں اس اپیسوڈ کا میں آپ کو اب سب سے سپیشل انیمل جو اتنا سپیشل نہیں ہے لیکن کیا وہ ہیومن یوز ٹو ہو سکتا ہے کیا وہ ایزا پیٹ رکھا جا سکتا ہے کیا وہ انسانوں کو برداشت کر سکتا ہے اب میں آپ کو ملاتا ہوں ایک بہت ہی ایکزورٹک اینمل سے جو کہ آتیب امتیاز بھائی نے اپنے پاس وہ بھی رکھا ہوا ہے اب جو برڈ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس برڈ کے بارے میں بہت ساری میٹس مشہور ہیں کہ یہ دن میں دیکھ نہیں سکتا ہے انسان کو دیکھ کے اٹیک کرتا ہے یہ پالتو جانور بلکل بھی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں کتنے سکون سے بیٹھا ہے اور آتیب بھائی نے یہ میرے ہاتھ میں اس لئے بٹھایا ہے تاکہ ایک انلون بندے پر اس کا کیا ریاکشن ہوگا وہ آپ کے باتے چلے آتیب بھائی اس کے بارے میں ہمارے نازمین کو بتائیں جی جی یہ کراچی فیماس مارکو ہیں جو کہ کراچی کے بہت مشہور انیمل لور نے ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں یہ ان کے بچپن سے ان کے پاس یہ پالاوہ تھا اور اب یہ یہاں پہ بھی مور دین ون ایر سے ہے اور بڑا ہی فرینڈلی اور بہت اچھا آؤل ہے یہ یوریشن آؤل ہے اور اب یہ بی بی بھی ہے یہ بھی آلموس سے ڈبل سائز کا ہوگا اچھا آتی بھائی اس کے بارے میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ آؤلز کو دن میں دکھتا نہیں ہیں ہیمنز پر اٹیک کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں پاکستان میں جو سب سے وڑی پرابلم ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بھی چیز گوگل کرنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے بھائی اس کے بارے میں بھائی انگیس آؤلہت نہیں سوکتا ہے میری جو ابانویی کسی مینز پر صحب ہے یہ بہت ہی ہے بہت ہی زقدست اس کی اپنا سٹائل ہے پوری گردن گھوما لیتا ہے اس کی آئیز آپ بیلکل دیکھتا ہے وہ مڑ مڑ کے اچھا اس کی موگمنٹ بیلکل ایسا جیسے ایک رو بورت ہی ہے بالکل ایک سیکنس میں اور اس کی ستینگ بھی نظر آرہا ہے یہ آدھے بھائی اس کو ٹیم کرنے میں مطلب کوئی سپیشل ٹریننگ لگی یا کیونکہ یہ تو ہمیں نیستو انیمال تو نہیں ہے لیکن ابھی ماشد دارت نے سکونچا بہتا ہے یہ ہمائے پاس جو ہے یہ ٹرینڈ ہوا وای آیا گا اچھا 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 یہ جو میں نے آپ کو بتایا جن صاحب کا تھا ہی ہے تو انہوں نے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا اور جب ان کو اس کو ہٹانا تھا تو انہوں نے بڑا ہی سرچ کر کے ہمیں ڈھونڈا اور ہمیں سلیک کیا اور ابھی بھی وہ ریگولرلی اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں بلکہ لوگ نام لے کے آتے ہیں کہ وہ مارکو گانا ہے اچھا 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 اگر کوئی بندہ ایک ایسا بندہ جس نے ایک ایک اگزورٹک آنیمل رکھا ہے وہ آپ کو سلیکٹ کر کے اپنا بڑھ آپ کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ دے کے جا رہا ہے تو کوئی بات تو ہے جو اس کو یہاں پر ساٹیسفیکشن ملی ہے کہ یہاں پر وہ دے سکتا ہے ہم تو دیکھیں انسان جو ہے وہ تو یعنی انسان ہے فرشتہ نہیں ہے غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو اس برڈ کا یا انیمل کا جو رائٹ ہے وہ اس کو دیں اچھا کھانا دیں اچھا ٹائم دیں اور اس کی اچھی سے کیئر کریں باقی زندگی اور موت تو اللہ کے حسان میں مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ میں کب تک زندہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم جب تک ہماری اپنی بیسٹ ویڈیو اور بیسٹ آدھر بھائی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا آدھر بھائی جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ The Wildlife Experience Center جو ہے آپ کے پیٹ اینیمل کا فری علاج یہاں پہ کرتی ہے اور علاج بھی یہ کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لائیں صرف آپ ہمارے نمبر پہ کال کریں ہمارے ایکسپریئنس سٹاف جو ہے وہ آپ کو وہیں پہ اس کی پوزیشن اور ریمیڈی اور اس کے سب چیزیں آپ کو بتا دے گا اور اگر پھر بھی آپ سے نہیں سملا تو ہم اس کو کیپ کریں گے اور اس کو صحیح کر کے آپ کو فری آف کاؤس میں دیں گے ناظرین امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا اپسوٹ لگا ہوگا بلکہ آپ کو نہیں بھی لگا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے بہت سارے برڈز آپ کو بتا ہے میں انیمل کے ساتھ بہت ٹائم سے کام کر رہا ہوں لیکن میں نے اتنے سارے برڈز اور پلس یہ کہ وہ ٹیم برڈز ہیں فرسٹ ٹائم دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہم نے بتائی کہ دی وائل لائف ایکسپریئنس سینٹر ہے تو اس میں آج کا سیکشن جو تھا ہمارا وہ صرف برڈز کا تھا انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دفعہ اور دی وائل لائف ایکسپریئنس سینٹر لے کر آئیں گے اور آتف بھائی کے پاس مور دین آئی ڈونٹ نو مور دین آئی ڈونٹ نو کتنے اینمل کے پاس وہ سب ہم دیکھیں گے اور جب ہم کسی پرفیکٹ پلیس پہ جاتے ہیں اور ہمیں اگر پرفیکٹ بندہ ملیا تو آپ کو بتا ہے ہم انس کی جان چھوڑتے نہیں ہیں ایک دبہ پھر آتف بھائی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے اینمل کی ویڈیوز شیئر کریں آپ اپنے اینمل کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس گیون نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمیں اپنی ویڈیوز وٹسائپ کریں ہم انشاءاللہ اپسوڈ کے اینڈ میں آپ کے اینمل کی کیوٹ ایکٹیویڈیز سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر اپس اپس ریئر ایکزوڈک ا اینمل ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کے اینمل کو کور کریں گے اور اگر آپ دی وائلیف ایکسپیرنس سینٹر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا دی وائلیف ایکسپیرنس سینٹر کا آپ یہاں پر آ کے وزیٹ کریں اینمل سے ریلیڈر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ یہاں پر آ کے آ کے آتے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں ان کے میمبر سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے اپسوڈ میں پھر موسیقی